آگے بڑھیں آپ کو بتائیں وزیراعلا پرویز الہی سے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتیند خان کی ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن کے غیرائنی ہتکنڈوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کے عظم کا یادہ کیا گیا امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے چودری پرویز الہی کے جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے امران خان کے اشارے کے منتظر ہیں اپوزیشن والوں کے نمبر کم ہیں اور باتیں زیادہ کرتے ہیں تحریکی ادم اعتماد اور گورنر راج کی باتیں گیدر بھبکیاں ثابت ہوں گی چودری پرویز الہی نے کہا کہ ستائیس کلومیٹر کے وزیراعظم کے پاؤں تلے سے زمین سرک رہی ہے وزیراعلا پرویز الہی سے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا مزید حوال جانتے ہیں لیاقت انساری معاست موجود ہیں لیاقت بتائیے گا اجبی کل اسمبلیو کی تحلیل کے اعلان کرنے کے بعد جب سے امران خان کا یہ اعلان آیا یہ تیسری ملاقات سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے وزیراعلا پنجاب جوزی پرویز الہی سے اور سابق وفاقی وزیر مونسلہی سے کی ہے جس میں سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی ہے اور پنجاب اسمبلی کے قائدوں ثوابت اور دیگر قانونی عمور پر تبارلہ خیال کیا گیا آئینی صورتحال کے تناظر میں تقنیقی پہلوں پر بھی غور کیا گیا ہے اور سیاسی مخالفین کے غیر آئینی اتکنڈوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کے عظم کا اعادہ کیا گیا اس موقع پر وزیراعلا پنجاب جو پرویل آئی نے ایک بار پھر اس عظم کا اظہار کیا کہ امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور جس کا ساتھ دیتے ہیں اس کا ساتھ ان باتیں ہیں پنجاب سے تحریر کرنے کے لیے امران خان کے اشارے کے منتظر ہیں وفیلی علیہ نے کہا کہ اپوزیشن والے نمبر ان کے کم ہیں باتیں زیادہ کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد اور گورنر آج کی باتیں گیڑر ببکیاں ثابت ہوں گی ستائیس کلومیٹر کے وزیراعظم کے پاؤں تلے سے زمین خسک رہی اس موقع پر مونس لگیا کہنا تھا کہ امران خان قوم کے حقیقی لیڈر ہیں جیسا رہنما مدتوں میں ملتا ہے غلط فیمیا پیدا کرنے والے ہمیشہ کی طرح ناکام ہوں گے پنجاب سنبلی اور وزارت اعلیٰ بہت شکریہ لیاقتن ساری آپ نے ہمیں تفسیرین اپ ڈیٹ کیا